اسلام علیکم میں ہوں بشارت علیہ اور آپ کو اپنے چینل نیوٹیشن شپیچس میں خوش آمدید کہتے ہیں آج ہم جس موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہیٹ سٹوک ہے ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہیٹ سٹوک اصل میں کیا ہے بیماری ہے اور یہ کس وجہ سے ہوتی ہے اور اس کے اندر ہمیں کیا کیا احتیاطی تازہ بھی لختیار کرنے چاہیے تو اگر کیا آپ اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں امیال آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری آر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پاس کے لئے اسلام علیکم آج ہم چونکہ باپ کر رہے ہیں کتنی سٹوک پر تو یہ سٹوک کا جب وہ ایسی کنیشنز ہیں کہ اگر آپ کے موٹ کے اندر یہاں ایسے اٹموسفیر کے اندر کے جہاں کرنی بہت ہے وہاں پہ کام کر رہے ہیں یا بہت سارا آپ اٹھائیں وہاں پہ اسپینٹ کر رہے ہیں تو اس حالت کے اندر جب آپ کا جیسم اس کی مزید جو وہ ٹنوٹیچر ہے اس کو پتاش نہیں گئے میں وہ کر سکتا تو تدکن تو پھر آپ وہاں جو ہیٹ سٹوک کا شکار ہو سکتے ہیں علامات کی اگر ہم بات کریں تو نمبر ون پہ جو سویر قسم کی آپ کو سردرد ہو سکتی ہے آپ کا جو جیسی جسم کا ٹمپلیچر ہے وہ ایک سو چار سنٹری کریٹ تک جاتا ہے نمبر تین پہ آپ کو ایک مکلی آ سکتی ہے کہ آپ کو ومٹنگ کی شکایت ہو سکتی ہے آپ کی جو سکین ہے وہ بہت گرم اور سخت محسوس ہو گیا آپ کو سکتی ہے تو اب ہم بات کرتے ہیں کہ ہمیں ہیٹ سٹوک کے اندر کیا کرنا چاہیے سب سے پہلے کہ ہمیں پانی ہے جو کہ ہمیں ممکسیم مجھوز کرنا چاہیے کم سے کم آٹھ سے دس کلاس سے دن کے درمے پانی ہے تو اگر آپ یا آپ کا کوئی جہنے والا ہیٹ سٹوک کا شکار ہے تو اس کو آپ اوری طور پر پانی جگہ پر دیکھیں اور اس کے کپڑے ہیں جو وہ پانی کے ساتھ بھی دھو دیں آپ تو اگر آپ کو ہماری دی گئی معلومات جو انفرمیشن نہ ہو آپ پرشید لگے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب آپ کریں نائک بھی کریں شیئر بھی کریں موسیقی